موسیقی ناظرین آداب میں ہوں عاطف عمران مولانا ازاد نیشن اردو انیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنا میں میں آپ کا استقبال ہے آئین ریزر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر نائب صدر جمہوریہ ہند جگدیب دھنکر کا بھارت بائیو ٹیک کے سائنس دانوں سے خطاب یو جی سی نے انٹی ریگنگ کمیٹیاں قائم کرنے کی دی ہدایت اور اردو انیورسٹی میں الیل بی کورس میں داخلوں کا آغاز اور اب خبروں کی تفصیل نائب صدر جمہوریہ ہند جگدیب دھنکر نے کہا ہے کہ ہندوستان ایک ممکنہ سپر پاور کے طور پر نہیں بلکہ اب وہ ایک عالمی طاقت کے طور پر اُبھر رہا ہے ہیدر آباد میں بھارت بائیو ٹیک میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان ایک ترقی آفتہ ملک اور عالمی سطح پر رہنما بننے کی طرف گامزن ہے انہوں نے کارپوریٹس میں کام کرنے والوں سے بھی تعاون اور اختراع کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے تحقیق اور ترقی کے اقدامات کی حمایت میں ہاتھ ملانے کی اپیل کی نائب صدق جمہوریہ ہند نے اس بات پر زور دیا کہ کارپوریٹس کے ملازمین مختلف شعبوں میں ترقی اور فروغ میں فعال طور پر شامل ہوں انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اداروں کے سابق طلبہ تحقیق اور انفرسٹیکچر کو بہتر بنانے میں اداروں کے مدد کے لئے آگے آ سکتے ہیں وزارت تعلیم نے نیشنل کانسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی نسابی کتابوں کا سالانہ جائزہ لے اور انہیں اپ ڈیٹ کرتے رہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ یہ نساب تیزی سے بدلتی دنیا سے مطابقت رکھتے ہیں اگرچہ ابھی تک نساب کے اپ ڈیٹ کی فریکونسی کے حوالے سے کوئی بازابتہ منڈیٹ نہیں آیا ہے لیکن اس اقدام کا مقصر بدلتی ہوئی تعلیمی ضروریات کو برقرار رکھنا ہے انسی آرٹی اس وقت نسابی کتب تیار کر رہا ہے جو پچھلے سال اعلان کردہ نئے نساب کے فریمورک پر مبنی ہے جس میں دوہزار چھبیس تک تمام جماعتوں کے لیے نساب کو مکمل کرنے کا منصوبہ ہے ینورسٹی گرانٹس کمیشن نے زلعی انتظامیاں اور اعلی تعلیمی اداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اعلی تعلیمی اداروں میں رینگنگ کے عمل کو روکنے کے لیے بنائے گئے زوابط دوہزار نو کے نفاظ کو یقینی بنانے کے لیے انٹی رائگنگ کمیٹیاں قائم کریں یو جسی نے کہا ہے کہ اگر ادارے ضابطوں پر عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ تازیری کاروائی کرے گی یو جسی کے زوابط کے مطابق انٹی رائگنگ پر زلعی صدح کی کمیٹی کے سربراہی زلعہ کلیکٹر ڈپٹی کمیشنر یا زلعہ مجیسٹیٹ کو کرنی چاہیے اور ایڈیشنل ڈسٹک ممبر سیکریٹری کو سیکریٹری کے طور پر مقرر کیا جانا چاہیے کمیٹی کے ممبران میں سپریٹنڈنٹ آف پولیس یا ایس ایس پی مقامی میڈیا کا نمائندہ غیر سرکاری تنظیم کا ایک فرد طلبہ تنظیموں کے رہنمہ مقامی پولیس مقامی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ ادارہ جاتی حکام ایسے واقعات پر نظر رکھنے کو یقینی بنائے جو رائگنگ کے دائرے کار میں آ سکتے ہیں کمیٹیوں کو گرمیوں کی تحتیلات کے دوران ان تیاریوں کی میٹنگز کرنی ہوں گی تاکہ ہر ادارے کی تیاری کے حالت کا جائزہ لیا جا سکے اور یوجی سی یونیورسٹی ریاستی اور مرکزی حکام کی پالیسیوں اور ہدایات یا رہنمہ خطوط پر عمل کیا جائے یوجی سی کے رہنمہ خطوط کے مطابق تمام اداروں کے لیے ضابط لازمی ہیں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ انٹی اے نیٹ جارف کا امتحان سولہ جون کے بجائے اٹھارہ جون دوہزار چوبیس کو منقض کرے گا یوجی سی نے نیٹ امتحان کے تاریخ کو تبدیل کر کے اٹھارہ جون کر دیا ہے کیونکہ یوجی سی نیٹ اور سیول سرویسز کے ابتدائی امتحانات کے تاریخ سولہ جون کو ہی مقرر تھی یوجی سی کے چیرمین ام جگدیش کمار نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ امیدواروں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد کمیشن نے یوجی سی نیٹ جون دوہزار چوبیس کے امتحان کے تاریخ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے انٹی اے ایک ہی دن میں پورے ہندوستان میں او ایم آر موڈ میں یوجی سی نیٹ کا انتحان مناقض کرے گا ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شہر کے امتحانی مراقض کے معلومات سے متعلق نوٹفیکیشن امتحان سے دس دن قبل سرکاری ویب سائٹ پر پیش کی جائے گی جوال لال نہروں یونیورسٹی کی وائز چانسلر شانتی شریدھولی پوری پندیت نے ڈریس کورڈ اور ہجاب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ مذہب زبان اور ڈریس کورڈ میں یہ کسانیت ہندوستان میں کام نہیں کرتی اور اگر کوئی طالبہ ہجاب پہننا چاہتی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے اور اسے ایسا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ تعلیمیداروں کو انفرادی انتخاب کا احترام کرنا چاہیے اور جو طالبات ہجاب پہننا چاہتی ہیں انہیں ایسا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے میں ڈریس کورڈ کے خلاف ہوں میرے خیال میں کھلاپن ہونا چاہیے اور اگر کوئی ہجاب پہننا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے اور اگر کوئی نہیں پہننا چاہتا ہے تو اسے مجبور نہیں کیا جانا چاہیے وائز چانسلر نے مزید کہا کہ جینیو میں لوگ شارٹس پہنتے ہیں اور کچھ لوگ روایتے کپڑے بھی پہنتے ہیں یہ ان کے پسند کا معاملہ ہے آل انڈیا کانسل فور ٹیکنیکل ایجوکیشن نے اپنا ڈاٹ کام کے ساتھ مل کر ایک کریئر پورٹل شروع کیا ہے جو تیس لاکھ سے زیادہ طلبہ کو ملازمت اور انٹرنشپ کے مواقع حاصل کرنے میں مدد فراہم کرے گا نوکری اور پیشہ وارانہ نیٹورکنگ پلیٹ فارم اپنا ڈاٹ کام کے تعاون سے شروع کردہ اے آئی سی ٹی ای کریئر پورٹل تیس اپریل دوہزار چوبیس کو شروع کیا گیا ہے بیان کے مطابق پورٹل ہندوستان اور بیرون ملک ملازمت کے مواقع اے آئی ریزیوم بیلڈنگ ریال ٹائم نوٹیفکیشنز اور کمیونٹی مصروفیت جیسی خصوصیات پیش کرتا ہے جو طلبہ کو ان ٹولز کے ساتھ باختیار بناتے ہیں جن کے انہیں کریئر پلاننگ کے لیے ضرورت ہے اس کا مقصد بارہ ہزار سے زیادہ کالجوں کے طلبہ کو ملازمتیں فراہم کرنے میں مدد کرنا ہے اے آئی سی ٹی کے چیرمین ٹی جی سیتا رام نے کہا کہ یہ معاہدہ ایک متحرک ماہولیاتی نظام کے ذریعے معروف کمپنیوں کے ساتھ بامانی مشغولیت کو بھی فروغ دیتا ہے جو ٹیلنٹ کو پروان چڑھاتا ہے اور معاشی ترقی کو آگے بڑھاتا ہے اپنا ڈاٹ کام کے بانی اور سی ای او نرمت پاریک نے کہا یہ ونچر نئے گریجویٹس اور ملازمت کے متعلاشیوں کو اپنا کریئر شروع کرنے اور اپنی پیشہ وارانہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ضروری پلیٹ فارم فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے دنیا کے سب سے پہلی اردو ینورسٹی یعنی جامعہ عثمانیہ کے آغاز سے لے کر انیس سو پچاس تک قانون کی تعلیم اردو میڈیم سے دی جاتی رہی تھی جامعہ عثمانیہ سے اردو میڈیم میں قانون کی تعلیم مزدود ہونے کے پورے چوہتر برس بعد مولانا ازاد نیشن اردو ینورسٹی کو اس بات کا عزاز حاصل ہو رہا ہے کہ نئے تعلیم سال دوہزار چوبیس سے اردو میڈیم کے طلبہ اب قانون کی بھی تعلیم اردو میں حاصل کر پائیں گے وائز چانسلر پروفیسر سیدان الحسن نے اس تعلق سے بازابتہ اعلان کیا ہے پروفیسر تبریز احمد دین اسکول برائے قانون کے مطابق قانون میں کریئر جہاں آپ کو معاشی مستحکام بخشتا ہے وہیں سماج میں آپ کو اثر انداز ہونے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے قانون کے تعلیم کے ذریعے طلبہ متنوے صلاحیتوں کو فروغ دے سکتے ہیں جو نہ صرف قانون میں بلکہ دیگر میدانوں میں ان کی مدد کرتی ہے قانون قانون کے تعلیم طلبہ میں جہاں تجزیہ کی مہارت کو فروغ دیتی ہے وہیں اپنے سوچنے سمجھنے کے طریقے پر بھی بامانے اثر پیدا کرتی ہے تاکہ اصل کام کے دوران سماج کے مفادات کو ملحوظ رکھا جائے پروفیسر تبریز احمد نے مزید بتایا کہ قانونی ماہرین کی بڑتی ضرورت کے پیش نظر مولانا ازاد نیشن اردو ینورسٹی میں اسکول برائے قانون کا آغاز کیا گیا ہے اسکول کے تحت پانچ سالہ بی اے الیل بی آنرز تین سالہ الیل بی کے علاوہ دو سالہ ایم اے لیگل اسٹیڈیز اور ایک سالہ الیل ایم چھے اسپیشلائزیشن کے ساتھ اور پی ایش ڈی پروگراموں کا آغاز کیا گیا ہے بی اے الیل بی الیل بی اور الیل ایم کے لیے آن لائن فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ بیس مئی دوہزار چوبیس ہے جبکہ ایم اے لیگل سٹیڈیز کے لیے درخواستیں تیس جون تک داخل کی جا سکتی ہیں مزید تفصیلات کے لیے ان نمبرات یا ایمیل پر رابطہ کر سکتے ہیں آئی آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر نائف صدر جمہوریہ ہن جگدیب دھنکر کا بھارت بائیو ٹیک کے سائنس دانوں سے خطاب یو جی سی نے اینٹی رائگنگ کمیٹیاں قائم کرنے کی دی ہدایت اور اردو اینورسٹی میں الیل بی کورس میں داخلوں کا آغاز آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آدھا ہو موسیقی موسیقی